انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں سازش نے ایک بار پھر سے پنک پھیلائے ہیں آتنک نے ایک بار پھر سے بھری ہے اوڑان آخر جمہو میں کہاں سے آ رہے ہیں اتنے ڈرون جمہو میں ڈرون والی سازش لگاتار جاری ہے بیتی رات بھی جمہو کے پاس تین الگ الگ جگہوں پر ڈرون دیکھے گئے ایسا لوکل لوگوں نے ستھانی لوگوں نے دعویٰ کیا ستھانی لوگوں کے مطابق انہوں نے تین بار آسمان میں روشنی کی بلنک ہوتے دیکھا پہلا ڈرون رات نو بچ کر تیس منٹ پر کھریان کے میرہ صحاب علاقے میں دیکھا گیا دوسرا ڈرون صبح چار بچ کر چالیس منٹ پر کالو چک کے آس پاس دیکھا گیا جبکہ تیسرا ڈرون صبح چار بچ کر باون منٹ کے آس پاس کنجاوانی میں دیکھا گیا ایسا ستھانی لوگ کہہ رہے ہیں سینہ اور پولس اب اس پورے معاملے کے تفتیش میں جھٹی ہے پچھلے چار دن میں جمہو اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں دس ڈرون دیکھے جا چکے ہیں تو لگتار اس طرح کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں اور سوال یہ ہے کہ آخر یہ ڈرون والے سازش کون کر رہا ہے اور اتنے ڈرون کہاں سے آ رہا ہے ہم آپ کو اور ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ گرافک سے ذریعے اب تک کل دس ڈرون اس پورے معاملے میں جب سے یہ گھٹنا ہوئی ہے جمہو میں اے فورس اسٹیشن پر ڈرون اٹیک ہوا اس کے بعد سے دس بار ایسا ہو چکا ہے اب آپ ان تصویروں کو دیکھئے جمہو میں پھر سے دیکھا ڈرون یہ پہلی جو گھٹنا ہوئی کھاریاں علاقے میں نو بچ کر تیس منٹ کے آس پاس جو اسٹانی لوگ ہیں لوکل لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نو بچ کر تیس منٹ کے آس پاس انہوں نے کچھ روشنی بلنگ کرتی ہوئی دیکھی آسمان میں اس کے بعد کالوچک علاقے سے خبر آئی صبح چار بچ کر چالیس منٹ پر یہاں بھی اسٹانی لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ آسمان میں ارتی ہوئی روشنی کو پایا اور اس کی خبر پھر انہوں نے لوکل آتھارٹیس کو دی چار بچ کر باون منٹ پر کن جوانی علاقے میں بھی کچھ ایسی ہی ایکٹیوٹی آسمان میں کچھ روشنی نظر آئی جو اسٹانی لوگ تھے ان کو اس کے بعد انہوں نے اس کی خبر لوکل ایڈمیسٹریشن کو دی اور اب لوکل ایڈمیسٹریشن اور سینہ ابھی اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے جمہو میں ڈرون والی سازش جو ہے وہ آخر کیسی ہے کالوچک آرمی کیمپ پر بھی دیکھا گیا تھا کیمپ کے آس پاس جس پر فائلنگ بھی کی تھی جوانوں نے رتنوچک کالوچک اور کنجوانی میں بھی ڈرون دیکھے گئے کل دس ایسی گھٹنائے ہو چکی ہیں کھاریاں کالوچک کنجوانی میں بھی ڈرون دیکھے گئے اور چھبیس جون پھر اس کے بعد اگلے دن بھی دیکھے گئے اور آج بیٹی رات کو بھی اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے لیکن ابھی تک آدھکارک پچھٹی ہونی باقی ہے یہ ستائیس جون کی گھٹنا تھی جو آپ دیکھ رہے تھے اٹھائیس جون کو بھی اس طرح کی گھٹنا دوبارہ ہوئی پہلی بار میرا صاحب کھاریاں علاقے میں بھی نو بچ کر تیس منٹ پر یعنی بیٹی رات جو ہے وہ ڈرون دیکھے گئے تھے منیش پرساد ہمارے ساتھ لگتار جڑے ہوئے منیش لگتار ہم نے دیکھا کہ ایسی دس گھٹنائیں ہو چکی ہیں آخر اتنے ڈرون کہاں سے آ رہے ہیں کیا کہہ رہی ہے سینہ اس کے بارے میں حسین انڈین آمی کے سورسز اور ساتھ میں آن گراؤنڈ جو آفیسرز ہیں خاص طور پر کالو چک کی یونٹ اس کے بعد رتنو چک کنجوانی ایریا میرا صاحب یہ پورا اسٹریٹیجک ایریا ہے دراصل اس ایریا میں رہائشی علاقے بھی بنے ہوئے ہیں اسی لیے جیسے ہی وہ روشنی وائٹ کلر کی یا ریٹ کلر کی بلپ دکھائی دیتا ہے آسوان میں اس کے ترند بعد یہ ریپورٹ کیا جا رہا ہے اسی لیے بھارتی سینہ کے دوارہ اور ساتھ میں جمہو کشمیر پولیس کے دورہ یہ کہا جا رہا ہے لوکل لوگوں کو کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسی لائٹ یا روشنی دکھائی دیتی ہے تو اس کی سوچنا کمپنی آپریٹنگ بیس یعنی پاس کے سیو بی یا یونٹ میں تے یا اس کے علاوہ جمہو کشمیر پولیس کو اس کی جانکاری دے ہم موبائل میں کیپچر کرنے کی کوشش کریں ہر چیز کو وہ یو ای وی نہ سمجھے پہلی بات دوسری چیز اس کی گمبیرتہ اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ یو ای وی آئی ڈی کے خطرے کو دیکھتے ہوئے اس سمیں سرولیند سسٹم اور ساتھ میں سنائپرز جیمرز یہ سب یونٹ نے بلکل پھکتہ کور پر اس کو ایلرٹ موڈ پر رکھا ہے تاکہ اگر کہیں سے بھی کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے تو اس کو بلکل کو زیرو ان کر کے ڈاؤن کیا جا سکے اسی لئے اس کی گمبیرتہ بڑھ جاتی ہے پورا ایریا سٹراتیجک ایریا ہے نیشنل ہائی ویر سے کرنیکٹڈ ایریا ہے اس کے علاوہ یہاں سے پندرہ کلومیٹر کی دوری پر انٹرنیشنل بورڈر ہے اور ساتھ میں اوورگراؤنڈ ورکلرز اور سنپتائزرز کے جتنے بھی ہیں لشکر یا جیش کے ڈی جی پی ڈلواغ سنگھ نے انڈیا ٹی وی کو اپچاری طور پر کہا تھا کہ لشکر کا سسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے پوری UAV آئی ڈ کی ٹریننگ لے رکھی ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے تیاری پوری کی جا رہی ہے بھارتی سینہ اور ساتھ میں جمہو کشمیر پولیس اور سی آر پیف کے دوارہ تاکہ کہیں سے بھی ایک بات پھر سے UAV آئی ڈ کی وجہ سے کوئی بلاس نہ ہو سکے منش منش ایک ایک سوال کے جواب آپ اور دیجے کہ دس گھٹنایاں ایسی ہو چکی ہیں اس میں سے سینہ کتنی گھٹناوں کو صحیح مان رہی کتنی گھٹناوں کی پشتی ہوئی ہے حسین اسے ریبرز کے طور پر اگر آپ دیکھیں مطلب آج جو گھٹنا گھٹی ہے 9 بچ کا 23 منٹ میرا صاحب پھر اس کے بعد کالو چک اور پھر اس کے بعد کنجوانی کا ایریا یہ صبح مطلب آب 9 بچ کے 23 منٹ سے لے کر صبح 4 بچ کے 50 منٹ تک یہ پوری گھٹنا گھٹی ہے دراصل کیونکہ انیشل جانکاری یہ ہے جو سسٹم ہے اس کے اندر کوئی proper discreet information نہیں ہے اسی لئے آج کی گھٹنا اور کل کی گھٹنا جہاں پہ ایک بار پھر سے دو بار الگ الگ time پر تین بار الگ الگ time پر یوے بی کو spot کیا تھا لوکل لوگوں نے تو اسے confirm کرنے کی حالات میں اس سمیہ سینہ نہیں ہے کیونکہ proper information اور proper سٹیگ جانکاری یا پھر کسی scanner میں یا پھر تھوڑا انتظار کرنا ہوگا ہمیں منیشز کے لیے کہ سینہ اس کو confirm کرے گی کب تک آپ بنے رہی آپ کے پاس میں دوبارہ لوٹ کر رہا ہوں گا پاکستان لگاتار ڈرون والی سازش کو انجام دے رہا ہے تو اب سرکشہ ایجنسیز ڈی آر ڈیو کے انٹی ڈرون سسٹم کا استعمال کر کے اوتے وے آتنگ کا مقابلہ کرنے کی تیاری میں ہے ڈی آر ڈیو نے اٹھارہ مہینے پہلے انٹی ڈرون تیکنولوجی تیار کی ہے جو دشمن کے ڈرون کو ہوا میں ہی برباد کر سکتی ہے ڈی آر ڈیو کی انٹی ڈرون تقنیق کا کیسے کام کرتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ڈی آر ڈیو کی انٹی ڈرون تقنیق ہے چس انٹی ڈرون تقنیق میں تین سو ساٹھ ڈگری گھومنے والا ریڈار لگاوا ہے چار کلومیٹر کی رینج تک چھوٹے ڈرون کو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے تین کلومیٹر کی رینج میں یو اے وی کو یہ لاک کرنے میں سکشم ہے انٹی ڈرون تقنیق میں لیزر سے ڈرون کو لاک کیے کرتا ہے ڈھائی کلومیٹر کے علاقے میں ڈھائی کلومیٹر کے رینج میں ڈرون کو یہ برباد کرنے کی شمتہ بھی رکھتا ہے لیزر کے ذریعے ڈرون کو ڈیسٹروائی کیا جا سکتا ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اور یہاں وقت ایک بریک کا ہے بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے جمہو سے ڈلی تک آگ کا قہر نمستے میں ہوں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انجیا ٹی وی کے ساتھ